تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مختلف دلائل اور مختلف طریقوں سے بتاتے ہیں لیکن وہ مانتے نہیں ہیں تو قرآن کریم کی سویت آل امران کی آیت نمبر سکسٹی ون نازل ہوتی ہے فَمَنْحَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاكَ مِنِ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدُعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ یہ کمپلیٹ آیت اترتی ہے آیتیں مباہلہ جس کو کہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر جاتے ہیں سیدنا حسین حسن اور حسین کو اپنی چادر میں لے لیتے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے ساتھ لے لیتے ہیں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھی لے لیتے ہیں جب عیسائی دیکھتے ہیں کہ یہ اتنے حشاش وشاش اور اتنے خوبصورت چہرے جب اللہ سے دعا کریں گے تو ہم تو پھر نامراد ہوئیں گے اور وہ اس وجہ سے واپس لوٹ جاتے ہیں تو اس سے ہمیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صیرت سے ہمیں حیاء کا پہلو ہمیں نظر آتا ہے تو آج کی ہمارے پروگرام سے یہ میسید بھی ملتا ہے کہ ہمیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صیرت کو اپنانا چاہیے ان کے حد پہلو کو دیکھنا چاہیے اور ملینی کے تاجدار نے کہا کوئی کہا کہ تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے آئینے نور تیرا سب کرانا نور کا بڑا رکھ بھائی جی علامہ صاحب نے بتایا آیتیں مبہلہ کا اور ترتیب کیسے تھی علامہ صاحب آپ کے ذہو کے لیے کہ ترتیب کیسے تھی کہ تہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی عنہ کی تشریف لے کے جا رہے ہیں ان کے پیچھے سے سیدہ فاطمہ زہرہ کھڑی ہیں جا رہی ہیں پیچھے حضرت مولان علی ہیں سیڈوں پہ حضرت محمد حسن ہے اس سیڈ بھی حضرت محمد حسین ہے اور جب حضرت نبی باک صلی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں تو نیچے زمین پر ان کا قدم مبارکہ نشان ہوتا ہے ان کی قدم مبارکہ اوپر حضرت محمد پاک کا نشان ہوتا ہے اور ان کے قدم مبارکہ حضرت علی کا نشان ہوتا ہے یعنی کہ پردے کا حیاء ایسا تھا کہ آپ کے قدم مبارکہ نشان کبھی وہ پردہ رہا ایسا بریک پیتے ہیں بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں ناظرین اکرام یہ وقت ہوتا ہے ایک شورٹ بریک اپ حاضر ہوں گے شکین کے ساتھ کہ آپ رہیں گے ہمارے ساتھ